ڈینگی کی علامات ڈینگی سے متاثرہ چار میں سے ایک شخص بیمار ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ڈینگی سے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی علامات ہلکی یا شدید ہو سکتی ہیں شدید ڈینگی چند گھنٹوں میں جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور اسے اکثر ڈاکٹر کی نگرانی میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے ڈینگی کی ہلکی علامات دوسری بیماریوں سے الگ ہو سکتی ہیں جو بخار اور درد کا سبب بنتی ہیں ڈینگی وائرس کی عام علامات درد زیل ہیں ایک سردرد ڈینگی بخار کی پہلی علامت یہ ہے کہ مریض کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے دو تیز بخار ڈینگی وائرس جسم میں داخل ہوتے ہی تیز بخار ہو جاتا ہے جو کہ ایک سو چار اور ایک سو پانچ سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے جسم کے درچہ حرارت میں غیر معمولی تبدیلی ہوتی ہے تین جوڑوں میں درد ڈینگی وائرس کے سبب کمر کے پچھلے حصے میں اور ٹانگوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے چار ڈائریا بخار کے باعث ڈائریا بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جسم سے نمکیات خارج ہو جاتی ہیں اور مریض میں کمزوری بڑھ جاتی ہے پانچ غنودگی ڈینگی کے متاثرہ مریض کو شدید بخار کے سبب ہر وقت غنودگیتاری رہتی ہے چھے خراشیں اس بیماری میں ابتدائی طور پر جسم میں خراشیں پڑ جاتی ہیں اور اکثر مریض کی جلد اترنے لگتی ہے ڈینگی بخار شدید فلو جیسی بیماری ہے جسم پر دھبوں کا نامدار ہونا ڈینگی کی علامات میں سے ایک علامت ہے سانس لینے میں دشواری آنا رنگت کا زرد پڑ جانا مریض کا صدمے کی حالت میں پہنچانا غنودگی یا کسرت سے نین کا آنا کھانے پینے کو دل نہ کرنا ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہونا ڈینگی کا مریض ہر وقت چٹڑا پن محسوس کرتا رہتا ہے بے ربط بہکی بہکی باتیں کرنا چار چھے گھنٹے تک پیشاب کا نہ آنا خون کا اجرا مسوڑوں سے خون کا آنا مستقل کی آنا کی اور مطلی ریش جب یہ سردرد بخار مطلی اور کی کمر درد جسم میں سرخ دانے نکلنے جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوری مریض کو ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے اور خون کا ٹیسٹ کروا لیں ورنہ اگر اسے بربقت نہ دکھایا جائے تو پھر ڈینگو ہیمبرج فیور شروع ہو جاتا ہے جو کہ جان لیوہ ہے اور ساتھ زیادہ بخار بڑھ جانے کی صورت میں دماغ کی رگیں پڑھ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ڈینگی وائرس کی صورت میں جسم میں سرخ خلیے خطرہ